اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین یہ تیرون پارک کے آخری آیت ہے حروف مقتیاس سے اس مبارک سورت کا آغاز ہوتا ہے الف لام را ان کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہے فرمایا کہ یہ کتاب ہے اور تلک آیات الکتاب یہ کتاب کی آیات ہیں وہ قرآن مبین اور یہ کتاب جو ہے یہ روشن کتاب ہے یعنی قرآن مجید ایک روشن کتاب ہے اس کے بعد چود میں پارے کا آغاز ہوتا ہے ربما یبدو اللہین کفروا لوکانو مسلمین کہ ایک دن کافر یہ سوچیں گے کہ اگر ہم مسلمان ہوتے تو کیا بات تھی لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ وقت گزر چکا ہوگا کیونکہ جس وقت انہیں دعوت قبول کرنی چاہیے تھی وہ وقت انہوں نے گواں دیا اور اس کے بعد اب یہ سوچنے سے کچھ حاصل نہیں ہے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دیجئے خوب کھائیں پیئیں دنیا سے لطفندوز ہوں عمل سے غافل رہیں انہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا اور اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے پھر فرمایا کہ جب کسی قوم پر عذاب آنا ہوتا ہے تو عذاب کا ایک وقت مقرر ہے تو پھر محلت نہیں دی جاتی نہ تو وہ عذاب ٹلتا ہے نہ اس کی تاخیر ہوتی ہے نہ ہی وہ یعنی اس میں کوئی اور چیز ممکن ہے فرمایا کہ کوئی امت جائے نہ تو وہ آگے بڑھتی ہے وہ ماہ استاخرون نہ اسے موخر کیا جاتا ہے یعنی یہ ایک عذاب کا قانون ہے اور اس کو اس مقام پر اسی طرح سمجھا جائے پھر فرمایا کہ اے وہ جس پر قرآن نازل ہوا تم تو مجنون ہو یہ کفار کا قول ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال کیا کرتے تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ تم فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہوں تو فرشتے لاؤ تو فرشتے نہ آنے کی مسئلہت یہ ہے کہ فرشتے صرف عذاب لے کے آیا کرتے ہیں یعنی قوم کفار پر فرشتے صرف عذاب لائے کرتے ہیں پھر فرما کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کریں گے اور ہم گمراہی کو قلوب مجرمین میں اسی طرح جمع دیتے ہیں یعنی جو مجرمین کے دل ہیں وہ گمراہی پر خود و خود جم جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وَقَدْ خَلَطْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ یعنی ان سے پہلوں کی جو روش ہے وہ بھی یہی رہی ہے فرمایا کہ یہ اتنے زدی ہیں اتنے یہ حق دھرم ہیں کہ اگر یہ کر دیا جائے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں اور انہیں گنجاش دی دی جائے کہ اوپر چڑھتے رہو تو یہ کہیں گے یہ تو ہمارے نظر بن دی ہے یعنی ہم اوپر نہیں چڑھ رہے یا تو ہمارے نظر بن دی ہے یا ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے پھر رب نے اپنی ایک اور تخلیق آسمان کا ذکر فرمایا اور اس میں برج بنانے کا ذکر فرمایا پھر فرمایا کہ ہم نے دیکھنے والوں کے لئے اسے خوبصورت بنا دیا ہے اور شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے شیطان وہاں کی کوئی خبر لے نہیں پاتا اگر یہ کسی طرح لینے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو ایک روشن شولہ ان کا پیچھا کرتا ہے یعنی شہاب ساقب اور انہیں وہاں سے مار بھگایا جاتا ہے پھر فرمایا کہ جو زمین ہے اس میں تمہاری معیشت کا بندبست ہے اور اس میں ہم نے ان کے لئے بھی رزق رکھا جن کو تم نہیں دیتے یا تم دینا نہیں چاہتے پھر فرمایا کہ جو ہوایں ہیں یہ یعنی اس طرح کی ہیں کہ یہ پانی بادر لے کے جاتی ہیں اور پھر یہ وہاں پانی جو ہے یعنی ان جگہوں پر جا کر کہ پانی برستا ہے وہ جگہیں سہراب ہوتی ہیں وہاں فصلے ہوتی ہیں پھر فرمایا کہ ہمارے پاس تو یعنی صورتحال یہ ہے کہ پانی تو ہم برسا دیتے ہیں لیکن تم اسے زخیرہ نہیں کر سکتے پھر فرمایا کہ موت و حیات یہ ہمارے پاس ہے ہم ہی موت دیتے ہیں ہم ہی حیات دیتے ہیں اور ہم ہی ونہن الوارثون اور ہم ہی ان کے وارث ہیں پھر فرمایا کہ ہم اگلوں اور پچھلوں سب کو جانتے ہیں یعنی ہمارے لئے اٹھانا کوئی مشکل اس لئے نہیں ہم تو سب کو جانتے ہیں اور اِنَّا رَبَّكَهُوَ يَحْشُرُهُمْ رَبْ ہے وہی اٹھائے گا وہ علم آلہ حکمت والا ہے پھر یعنی انسان اور جنوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ انسان کو ہم نے انسان کو ہم نے کھنکھناتی مٹی اور جن کو ہم نے آگ سے پیدا کیا اور پھر کیا ہوا کہ فَإِذَا سَوَّئِتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْ رُوحِ پھر اس میں ہم نے اپنے روح پھو کی پھر ملاکہ کا سجدے کا حکم دیا سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا اب ابلیس کے دلائل تو وہی تھے یہ ہے کہ انداز سوڑا سا بدلہ وہا ہے واقعہ کا ورنہ واقعہ اتنہ ہی ہے اور اس نے پھر عرض کی کہ اے میرے رب مجھے یعنی دائمی زندگی دے قیامت تک کی زندگی دے تاکہ میں تیرے بندوں کو یعنی ان لوگوں کو انسانوں کو بہکا سکوں اور میں ان کے راہ میں ضرور حائل ہوں گا میں ان کو بہکاؤں گا فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہیں ان پر تو تجھے غلبہ نہیں ملے گا اور باقی رہے وہ لوگ جو طرح کہنے میں آئیں گے وہ جہنمی ہیں وہ تو پھر ان سے جہنم کو بھر دیا جائے گا اور جہنم کے ساتھ دروازیں ہیں اور جہنمیوں کی تقسیم بھی ہو چکی اور جنتی بھی تیہ ہو چکے جنتیوں کے تقسیم بھی ہو گئی پھر اگلے رکمہ جنت کے ذکر فرمایا گیا اور فرمایا گیا کہ وہاں لوگوں کو یہ حکم ہوگا کہ سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور وہاں کسی کے دل میں کسی کے طرف سے کوئی کینا نہیں ہوگا سب ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے اور وہاں کسی تکلیف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا حضرت لوت کے مہمانوں کا ذکر فرمایا اس کے بعد اگلے رکمہ بھی حضرت لوت کی ہی قوم کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ جہاں کس طرح سے گمناہ وطر کس طرح بھٹکے ہوئے تھے وہ اس کے بعد چھٹے رکمہ میں اصحاب الاعقہ کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ بلکہ ان کو اصحاب حجر بھی کہا جاتا ہے کہ اصحاب حجر نے یعنی جھٹلایا اصحاب حجر المرسلین لیکن اس سے پہلے اصحاب الاعقہ کا ذکر ہوتا ہے اس سے پہلے اصحاب الاعقہ کا ذکر ہوتا ہے فرمایا وَإِنْكَانَ اَصْحَابُ الْأَيْقَةِ الْظَالِمِينَ کہ اصحاب الاعقہ جو ہیں یہ ظالم تھے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اس کے بعد اصحاب حجر کا ذکر آیا کہ انہوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیق کے لیے نازل فرمایا جا رہا ہے فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کا انجام بھی پھر ظاہر بات ہے کہ تباہی تھا وہ ہوا پھر فرمایا کہ اِنَّ رَبَّكَ هُوَا الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ آپ کا رب خالق ہے اور علم والا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے لیکن پھر بھی یعنی رب نے اپنی امت پر شفقت فرمانے کا حکم دیا کہ آپ مومنین کے لیے اپنے بازوں کو پھیلا دیجئے حالکہ آپ شفیق ہیں مومنین کے لیے پھر بھی یعنی آپ کو فرمایا گیا کہ آپ یہ کہیے کہ میں تو اَنَنْ نَزِيرٌ مُبِين میں تو در سنانے والا ہوں اور کھلا در سنانے والا ہوں اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہم جانتے ہیں یہ کیا کہیں گے لیکن آپ اپنے پر بردگار کی عبادت کرتے رہیے اور زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں اور یہ کہیں کہ اس مقام پر روح سخن امت محمدی کی طرف آتا ہے اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے یعنی موت آنے تک اللہ کے عبادت کرتے رہو کیونکہ حضور صلی اللہ عابد تو کوئی ہے ہی نہیں اس لیے اگر روح خطاب امت کی طرف بھی ہو تو کوئی حیرت و تعجب کی بات نہیں ہے اس کے بعد سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے عطا عمر اللہ فلا تستاجلو کہ اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے بلکہ آ چکا ہے جلدی نہ کرو وہ پاک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں پھر فرمایا کہ انسان کو اس نے پانی سے پیدا فرمایا اور انسان جہاں کھلا جھگڑا لو ہے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر ہڈی لے کے آیا اس نے ہڈی دکھاتا ہے کہا کہ یہ کیسے زندہ ہوگی تو اس آیت کے نزول ہوا جس میں یہ پیغام دیا گیا کہ اس ہڈی کے تو پھر کوئی شکل ہے اس معمولی سے قطرے کے تو کوئی شکل نہیں ہوتی جسے گوشت پوست اور ایک جسم بنا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے پھر فرمایا کہ جو چوپائیں ہیں ان میں تمہارے لئے حکمت ہے یہ تمہارے فائدے کے لئے بنائے گئے ہیں تم ان کا گوشت کھاتے ہو تم ان پر سوار ہوتے ہو تم ان پر سامان لاتے ہو یہ تمہارے کام آتے ہیں تمہارا رب انتہائی شفقت والا ہے پھر فرمایا کہ وہ تو وہ پیدا کرے گا جس کے بارے میں تمہیں اندازہ بھی نہیں یعنی مستقبل میں اتنی ادادات ہوں گے کہ تم سوچ نہیں سکتے اس کے بعد پھر اسی بات کو دھر آیا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا لیکن یہ تو تمہارا امتحان ہے اس کے بعد آٹھ مرکمہ پھر تخلیقات کا ذکر ہے اور فرمایا کہ یہ جتنی تخلیقات ہیں یعنی بارش کا پانی جب آتا ہے واللہ انزلہ میں نصمائے جب بارش کا پانی آتا ہے تو پتہ نہیں کس کس طرح کے پھل پھول اور کھجوریں انگور اور یہ سب ہیں وہ انسانی قضاء کے طور پر استعمال کرنے کے لئے پیدا کی جاتی ہیں تو عقل والوں کے لئے اس میں بڑی نشانیاں ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ زمینیں پیدا ہونے والے جو مختلف ان نو چیزیں ہیں ان کے رنگ بھی تو مختلف ہیں یہ نصیحت والوں کے لئے بہترین نشانی ہے یہ بات کہ ان کے رنگوں کا مختلف ہونا پھر فرمایا کہ جو چان سورج اور رات دن کے سب اس میں بے عقل والوں کے لئے نشانی ہیں کیونکہ یہ سب مسخر کر دی گئے ہیں انسان کے لئے ہیں یہ سب یہ نہیں سب انسان کے خادم ہیں پھر فرمایا کہ وہی اللہ ہے کہ جو تمہیں سخر البحر جس نے دریا کو سمندر کو تمہارے لئے مسخر فرما دیا تاکہ تم اس میں سے جانور نکالو اور ان کا گوشت کھاؤ اور اپنے زیبرات بنانے کے لئے اس میں سے موٹی بغارہ تلاش کرو یہ بھی تمہارے فائدے کے لئے ہے اللہ فرماتا ہے اَفَمَنْ يَخْلُقْ كَمَلْ لَا يَخْلُقْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کہ اس جیسا کوئی پیدا کرنے والا ہے اس جیسا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے جیسا وہ پیدا کرتا ہے ایسی قوت کسی میں نہیں ہے تو کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے اَفَمَنْ يَخْلُقْ کیا کوئی ہے ایسی اجاد کرنے والا ایسا پیدا کرنے والا تو یقیناً ایسا کوئی نہیں ہے پھر فرمایا کہ اس کی نعمتیں تو بے شمار ہیں اور وہ بخشنے والا مہربان ہے تم گن نہیں سکتے اس کے بعد جو اگلا رکو ہے نوہ رکو اس میں کفار کے فطرت بتائے گئے کفار کے فطرت یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا اللہ تمہارا رب تو بس ایک ہی رب ہے جو واحد ہے تو ان کے دل انکار سے بھر جاتے ہیں اور طبیعتیں غرور سے بھر جاتی ہیں فرمایا اللہ کو غرور کرنے والے تو پسند ہی نہیں ہے پھر اگلے رکو میں جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر ہے متقبرین جہنم میں جائیں گے اور جو جنتی ہیں ان کی بھی وہاں پر خصوصیات ہیں کہ وہ کیا ہوں گے تو اس کے بعد ہم گیارنے رکو میں آتے ہیں تو وہاں بھی کفار کے نیچر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے حالت یہ کہ یہ قسمیں کھا کھا کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ کسی کو نہیں اٹھائے گا لا یباس اللہ میں یموت جو مر گیا اسے نہیں اٹھائے گا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے یہ تو اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے اکثار لوگ تو جانتی ہی نہیں اس بات کو ہمیں تو صرف کہنے کی دیر ہے انما قولنا لشیئ ان ازا عردنا ہو جب ہم ارادہ فرمالیں تو ہمیں کہنے کی دیر ہے ان نقول له ہم جب کہیں گے فیقون تو وہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ حجرت کرتے ہیں اللہ کے راہ میں اور وہ حجرت بھی اس صورت میں ہوتے کہ جب ان پر ظلم کیا جائے تو ان کے لئے بہترین ٹھکانا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا بھروسہ کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو پھر اس رکوں میں آگے چل کر یعنی فرشتوں کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ فرشتے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں وہ غرور نہیں کرتے وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں پھر تیرمی رکو میں یعنی اگلی رکو جو ہے اس میں فرمایا گیا کہ یہ جو کفار ہیں یہ بیٹیوں ہونے کو عیب سمجھتے تھے تو فرمایا گیا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو زلو جہو مسبدن تو ان کا چہرہ جو ہے وہ کالا پڑ جاتا ہے مو چھپاتے پھرتے ہیں تو ان کا یہ نیچر بتایا گیا کہ ان کے کیونکہ ان کے ہاتھ رواج یہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفنہ دیا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے اس کی مضمت فرمائی اور بیٹیوں کا پیدائش پر ان کا جو رویہ تھا اس پر ان کو ملامت فرمائی اس کے بعد اگلے رکوں میں اگر ہم جائیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ مخلوق کا ماخضہ کرنے پہ آ جائے تو پھر شاید ہی کوئی بچے گے جس کا ماخضہ نہ ہو لیکن یہ کہ اس ماخضے کو ایک وقت تک مقرر کر دیا گیا ہے یعنی اگر یہ ماخضہ ہو گیا تو پھر کافر بچیں گے نہیں اور جب اس کا وقت آ جائے گا تو نہ پھر اس میں تاخیر ہوگی نہ تقدیم نہیں نہ وقت سے پہلے بھی نہیں آئے گا وقت کے بعد بھی نہیں آئے گا اس کا ایک وقت مقرر ہے اس لیے کفار اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ کیوں نہیں ہو رہا جب تک وہ نہیں ہو رہا اس وقت کو غنیمت جانے اور اس وقت کو یعنی اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اس محلت کو غنیمت جان کر توبہ کریں تو بات یہ ہے کہ کفار کو یہاں منع کیا گیا اور کفار سے کہا گیا کہ یہ کفار کی عجیب عادت ہے خود ہی کہنے لگتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے وَتَصِفْقَ اَلْسَنَتَكُمُ الْقَذِبَةِ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَةَ لَا جَرْمَا أَنَّ لَهُمُ النَّارُ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ پھر یعنی اُلْدِ سیدھے قسمیں کھانے لگتے ہیں اور فرمایا گا کہ خدا کی قسم ہم نے پہلے بھی رسول بھیجیں ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہ بھیجیں تَلْلَهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا الْحَمَمِ مِنْ قَبْلِكُ لیکن ہوا کیا انبیاء کرام تشریف تو لائے لیکن شیطان نے ان کو راہ راست پہ آنے نہیں دیا اس نے یہ کیا کہ ان کے برے آمال ان کے نظر میں خوبصورت بنا دیئے اور یہ شیطان کی دوستی میں آگے بڑھ گئے پھر یہ ہوا کہ ان کے لئے ایک مصیبت کھڑی ہو گئی کیونکہ اپنے ہی آمال کو خوبصورت دے کر اس کے جال میں پھستے چلے گئے کیونکہ برے کام کی جو لذت تھی وہ ان کے لئے مطلب اور مزید اچھی ہوتی چلی گئی تو انہوں نے جو ہے اس کو غنیمت جانا اور اس میں یہ اپنے جال میں پھستے چلے گئے اور انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ شیطان ان کے لئے کیا کر رہا ہے چنانچہ وہ جو شیطان ان کا دوست بن گیا ان کے آمال کے سبب سے تو یہ اپنی ہی مصیبت میں خود بھسیں گے پھر اگلے رکوں میں اللہ نے وہی اپنی مخلوق یعنی شہد کی مکھیے کا ذکر فرمایا کہ وہ کس طرح شہد کشید کر کے لاتی ہے اور کیسے یعنی وہ مختلف انواح اقسام کا شہد اس سے انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں اور انسانوں کا نفع کے لئے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے شہد کی مکھی کا یہاں پر تذکرہ ہے کیونکہ صورت کا نام بھی صورہ نحل ہے تو شہد کی مکھی کا تذکرہ یہاں پر یعنی اس نے اتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں کہ ایسے خالق کے لئے انسان کے تخلیق جو ہے وہ تو بہت معمولی سی بات ہے اور اسے اٹھانا بھی بہت معمولی سی بات ہے تو بات یہ ہے پھر انسانوں سے مطالق ایک آیت میں سارا فلسفہ رکھ دیا فرمایا کہ جتنے دلال قدرت دے دئیے گئے یہ تمہارے سمجھ دے نہیں آئے تب ایک نئے طریقے سے تمہیں بات سمجھائے جاتی ہے واللہ خلقکم سمیت اوفاکم اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہیں وفات دے گا یعنی تمہیں موت دے گا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ الٰہِ اَرْضَ لِلْ عُمَرِ اور تم میں سے کچھ ایسے ہوں گے جنہیں وہ ایسی عمر کی طرف لے جائے گا کہ جہاں علم ہوتے ہوئے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا یعنی علم ان کو ہوگا لیکن نہ تو قوت ہے فیصلہ ہوگی نہ ہی وہ سمجھ پائیں گے یعنی یہ ایک تو یہ ہے کہ تم پیدا ہوئے مر گئے ایک یہ کہ تم میں ایک ایسی عمر کی طرف جانا ہے یعنی تم میں سے کچھ لوگوں کو ایسی عمر کی طرف لے جائے گا کہ جہاں علم ہوگا اس کے باوجود تمہارے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا ہم دیکھتے ہیں جن کے عمریں یعنی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو اکثریت کو ہم یہی دیکھتے ہیں باقی ہے کہ جن پر اللہ کا فضل ہے انہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوے اور سو برس تک بھی بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ اب ہو سکتا ہے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوتے ہوں یا اس میں بھی مختلف طریقیں ہیں کچھ تک چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتے کچھ کا یہ ہے کہ وہ تصمات کا مسئلہ ہوتا ہے اس لئے وہ کچھ نہیں سمجھ پاتے علم تو ہوتا ہے ان کے پاس کچھ کی ذہنی کیفیر ٹھیک نہیں ہوتی اور کچھ پہ اللہ فضل فرماتا ہے یعنی اسی پچاسی نوے سے اوپر بھی جا کے حواس ان کے سلامت رہتے ہیں بات سمجھتے ہیں بات کا جواب دینے کی قوت رکھتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ ان کے سمجھ میں نہ آتا ہو فرمایا ان اللہ علیم قدیر اللہ علم والا ہے قدرت والا ہے مطبق کہ اپنے علم کے مطابق اور اپنے قدرت کے مطابق جیسا چاہے گا کرے گا پھر اگلے رکمہ فرمایا واللہ فضل عبادکم علی عباد فر رزق اللہ نے اپنی عطام رزق میں یعنی ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اب یہ فضیلت دینا یہ غیر فطری بات نہیں ہے لیکن یہ ایک بالکل الہدہ بحث ہے کہ یہ فضیلت کس طرح کی ہے کیونکہ ہم بہت نعرہ لگاتے ہیں کہ سب کا مسابات ہونی چاہیے بغیرہ بغیرہ تو اب یہ ممکن ہے یا نہیں اگر ہو سکتی ہے تو کس طرح سے تو یہ پوری ایک الہدہ بحث ہے جس کو یعنی آگے کسی موقع پر زیر بحث لائے جا سکتا ہے پھر فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لئے بیویاں اور بیٹے پیدا فرمائے تمہارے لئے اچھے اچھی چیزیں پیدا فرمائیں تو اب تم اب بھی کیا اس کے نعمت کا انکار کرتے ہو اسی طرح کے دلائل قدرت جاری ہیں ستہ میں رکو میں رب نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لئے مم بیوتکم سکانہ رہائش کے لئے گھر بنائے اور اس رکو میں بھی اسی طرح دلائل قدرت جاری ہیں فرمایا کہ اللہ کو زمین اور آسمان کا سب علم ہے کہ زمین اور آسمان کا جتنا غائب ہے وہ سب اس کے لئے ہے پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں مگر انکار کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی اکثریت کافر ہے پھر فرمایا اٹھازن رکو کا جو مفہوم ہے اس میں فرمایا کہ ہم نے جو کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے یہ کتاب مومنین کے لئے رحمت ہے ہدایت ہے خوشخبری ہے اس کے بعد جو اگلا رکو ہے اس میں حکم دیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرو حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ سلعہ رحمی کرو برائے سے رکو اور ذاتی سے رکو یعنی فاہش سے اور منکرات سے رکو اور ذاتی سے رکو والبغی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے بیسویں رکو میں پارے کے اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس کے راہ میں جہاد کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ انہیں بخشنے والا مہربان ہے اکیس میں رکو میں ان کو جو توبہ کرنے والے ہیں یہ پیغام دیا گیا کہ اگر گناہوں کے بعد کوئی توبہ کر لے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے پھر انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ تعریف سلم سے فرمائے گیا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں تباہ کریں وہ مشرقین میں سے نہیں تھے پھر فرمائے کہ آپ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو موازع حسنہ اچھے اچھے باز کر کے بلائیے حکمت سے بلائیے اور خوبصورت طریقہ مناظرہ فرمائیے باقی اللہ بہتر جانتا ہے بلکہ بہت زیادہ جانتا ہے کہ گمراک کون ہے ان میں سے پھر فرمایا کہ صبر کی تلقین فرمائے گئی فرمائے گا کہ آپ ان کے کہنے سے پریشان نہ ہو آپ صبر فرمائیے اور ان کے کہنے پر غمگین نہ ہو اور آپ کا دل جو ہے وہ ان کی باتوں سے محلول نہ ہونے پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کو تسلی دی اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں جو بہترین لوگ ہیں جو نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں وآخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمين